جی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنا جارہے ہیں ڈیکی بھائی کے بارے میں پاکستان میں شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو اس نام سے ناواقف ہوں گے کیونکہ اس بندے نے بڑی محنت کے بعد آج یہ مقام پایا ہے یہ بات تو سب نے سنی ہوگی کہ وا تو عزو منتشاہ وا تو زدنو منتشاہ یکی بھائی کے آج اگر میوان ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں تو یہ ان کی محنت اور لگن کا ہی نتیجہ ہے کبھی گیمنگ کبھی روستنگ تو کبھی ٹاکنگ ویڈیوز مگر جس بھی قسم کی ویڈیو ہو جس بھی ٹاپک پہ ہو ویڈیو کمار اور کانٹین ان کا لاجواب ہوتا ہے ڈیکی بھائی کے ان ویڈیوز کے بعد ان کی سچائی اور ان کی موہ توڑ دینے والی روستنگ کو دیکھ کے کوئی بھی ان کو چیلنج کرنے کی حمد نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک ایسا بندہ ہے جو اس کو کوئی بھی چیز اگر بری لگتی ہے یا کوئی بھی چیز اگر اس کی نا پسندیدہ ہے تو پھر کھل کے اس پر بولتا ہے اس کو کوئی روک تھام نہیں اور کوئی بندش نہیں روستنگ کے معاملے میں بڑے بڑے روسترز نے ہاتھ کھڑے کر دی اور اس سے پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ان جناب کی ویڈیوز میں آپ کو آئیکو لیول کی شدت نظر آئے گی جبکہ بھائی بیسیکلی لاہور سے بلانگ کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ فیصلہ باری لاہوریہ ہے کیونکہ ان کی ویڈیوز میں آپ کو جھکتیں چھترول ایٹین پلاس کونٹنٹ سوب ملتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں ہر اس شخص کی سچائی جاننے کا موقع ملتا ہے جو برا اور کوئی ایسا کام کرتا ہے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو کہ کسی کو بھی ناغوارہ گزرگی ہماری بہنیں اور بیٹیاں اپنے مو رنگ کر آدھے کپڑے پہن کر بغیر کسی مقصد کے اور صرف ویوز کے حصول کے لیے صرف ٹک ٹوک کی بیماری میں مقتلہ ہیں اور ان کو ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ کئی بار ڈکی بائی نہیں ایکسپوز کیا ہے اور ان کی اس طرح کی ایکسپوزنگ ویڈیو کو دیکھ کر لوگوں نے ٹک ٹوک سے نفرت کرنا شروع کر دی اور نہ جانے کس کس نے اس بیماری سے نجات بھی پائی ہے شام ادری صرف روئی کا میں نہیں جانتا کہ ان دونوں نے کس وجہ سے جھوٹ پولا اور کس وجہ سے ڈکی بائی کو ذلیل کرنے کی ناکام کوششیں کی مگر ان دونوں کو ڈکی بائی نے ایکسپوز اور دونوں کو مو کی خانی پڑی اور یہ دونوں ہی نہیں بلکہ ان جناب کا بھی فالتو روست ویڈیو بنا کر ڈکی بائی کو ذلیل کرنے کا جو کلین تھا وہ بھی ناکام ہوا اور اس کا ثبوت یہ ان کی ویڈیو ہے جس پہ ڈسلائک اور لائک اس میٹر نے ان کو ایکسپوز کر دیا فالتو میں یہ اپنے فین سے بے زدی کروالی اس کے علاوہ بات ہو ملک کو نیچہ دکھانے والوں کی یا پھر کان پھار کر لوہوں نکڑانے والی دینچک پوجہ کی بات ہو اس گندی نالک یا کیڑے کی یا پھر فیس بک پہ موجود فہاشی کی بات ہو پاکستانی شادیوں کی یا پھر بولی ورڈ اور لولی ورڈ کی سیلی ویٹیز کی ہر موقع پر ہر شخص کے بارے میں ڈکی بائی نے کومیٹی کرتے کرتے منی ویڈیوز میں کچھ اس طرح سے حقیقت بیان کی ہے کہ سننے والے اور دیکھنے والے کے دل میں بات اتر جاتی ہے ہمیں ڈکی بائی کی ویڈیوز میں گالی یایٹی پلاس ورز تو نظر آ جاتے ہیں مگر ہمیں فوسیویٹی بھی دیکھنی چاہیے کہ ڈکی بائی نے اس ویڈیو میں کیا بتایا ہے جس چیز کو یا جس شخص کو موضوع بنائے ہے آخر کیوں سے موضوع بنائے گیا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اور آخر میں کیا اندیجہ ہمیں ملتا ہے کہ اس نے کیا اس حرکت کی جس کی ویسے اس کو یہ ظلیل کر رہا ہے یا ظلیل اسے کیا جا رہا ہے صرف ڈکی بائی نہیں ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا روسٹر یا کوئی بھی ایسا بندہ جو کسی کو ایکسپوز کرتا ہے بشاکہ آپ اس بندے کے فین ہیں جو کہ ایکسپوز ہو رہا ہے لیکن کم از کم آپ اتنی سینس رکھتے ہیں کہ آپ اس نتیجہ پر پہنچ سکیں کہ کیا واقعی وہ بندہ غلط ہے جو اس کو غلط کہا جا رہا ہے یا پھر ہم اسے بغیر یہ بات سنیں بغیر نتیجہ آغاز کی گئے اس یوٹیوبر کو یا اس روسٹر کو یا اس ایکسپوزر کو گاریاں دے رہے ہیں جو اس کی اس سچائی کو ایکسپوز کر رہا ہے دیکھو یار میں کسی کے خلاف نہیں ہوں کسی کے خلاف بولتا ہوں کسی کے ساتھ ہوں مجھے ایک ویڈیو بنانے کا دل کیا ہے تھوڑا سا کہ میں یہ ویڈیو بنا ہوں اس کے علاوہ شامیر عباس کا اور سب جتنے بھی یہ یوٹیوبرز ہیں سب کا میں بہت بڑا فین ہوں تو جلد سے جاکے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ انہوں نے بہت محنت کر کر کہ اپنے چینل کو ون ملین تک پہنچایا ٹھیک ہے اور خاص طور پر ڈکی بھائی یہ جو بات کرتا ہے سچی کرتا ہے چاہے کڑوی ہو لیکن ان کی باتوں میں جام ہوتا ہے تو اس لیے میں نے ان پر ویڈیو بنائی پسند آئے تو لائک کیجئے جلد کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ملتے ہیں آپ کو ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو کونٹن میں اللہ حافظ